بیار کے سیاسی گلیاروں میں اس بات کی کافی زیادہ چرچہ ہے کہ چراغ پاسوان انڈیے دل سے نراز ہو کر مہا گڑبندن کے طرف آ سکتے ہیں اور لوگ سوہ چناب سے پہلے یہ بڑا بدلاب انڈیے کو بڑا نقصان دے سکتا ہے لیکن اس معاملے پر ابھی تک کسی نے کوئی بھی بڑا بیان نہیں دیا ہے جبکہ تیجسوی یادب کے بھائی تیج پرتاپ یادب نے یہ کہا تھا کہ اگر چراغ پاسوان کو انڈیے توجہ نہیں دے رہی ہے تو ان کو مہا گڑبندن کی طرف آنا چاہیے ہم انہیں پورا مان سمبان دیں گے ہم ان کا پورا دھیان نکھیں گے ان کی سیٹوں کو لے کر بات کریں گے وہیں مہا گڑبندن میں آ سکتے ہیں کبھی بھی ان کا سواگت ہے یہ بیان تھا چراغ پاسوان کو لے کر حالی میں ان کی پاچک نیتہ نے ایک بیان دیا تھا کہ چراغ پاسوان دلی میں ہے اس وجہ سے وہ پی ام موڈی کارکرم میں شامل نہیں ہوئے تھے جبکہ اسی منچ پر نتیج کمار اور ان کے چاہچا پشوپتی پارس موجود تھے ایک وجہ وہ بھی بتائے گئی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تیجسوی اور چراغ پاسوان کی بیچ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور اس ڈیل کا اثر یہ دکھ رہا ہے کہ اب پریشر پولٹکس کر رہے ہیں چراغ پاسوان دراصل چراغ اور تیجسوی کی کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں اس بات کو لے کر کوئی بھی رازنیتک طور پر اس پشٹی کرن نہیں ہے لیکن کہا یہ گیا تھا ریپورٹس میں کہ تیجسوی اور چراغ کی بیچ ڈیل ہوئی ہے اور مہا گڑبندن چراغ پاسوان کو ادھک سے ادھک سیٹے دینے کے لئے تیار ہے یہ بات ساف ہے کیونکہ اب مہا گڑبندن کے پاس لوکسوہ چناو کے مدنے نظر کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے بیہار من کو نقصانی ہوا ہے تو اس لئے شاید مہا گڑبندن تیار ہو گیا ہو اب چراغ پاسوان یہ بات جان چکے ہیں کہ اگر مہا گڑبندن انہیں اتنی سیٹ دے رہا ہے تو وہیں بی جی پی کے دواب ڈال رہے ہیں پریشر پولٹکس کر رہے ہیں کہ پہلے تو انہیں کچھ وہ سیٹے چاہیے جو ان کو پاریواری گڑکی کہی جاتی ہیں جس سے ان کے چاچا پتی پارس اترتے ہیں وہیں سیٹے انہیں چاہیے اس کے بعد کم سے کم چھ سیٹے تو چاہیے ہی چاہیے کیونکہ کئی راجنیتک وشلشکوں نے پہلے ہی اصاف کر دیا تھا کہ اگر نتیش کمار دوبارہ انڈیے میں آتے ہیں تو چراغ پاسوان اپیندر کشوا جیسے چھوٹے نیتاؤں کے لئے چھوٹے نہیں کہیں گے ہاں ان نیتاؤں کے لئے پریشانی ہوگی جو آکڑوں کے بل پر ابھی ان پارٹیوں سے کم جور ہیں اپیندر کشوا بھی اس منج پر نظر نہیں آئے تھے تو ایسے میں چراغ پاسوان دباب ڈال لائے ہیں کہ ان کو اتنی سیٹیں ملیں اسی وجہ سے وہ دلی میں ڈیرہ ڈالے بیٹھے ہیں لیکن اگر تیجسفی اور چراغ پاسوان کے بیچ کوئی ملاقات یا کوئی ڈیل ہوئی ہے اس کو لے کر تو یہ بات صاف ہے کیونکہ ابھی حالی میں جب جیتن نام مانجی کو چار ودائکوں کے دم سے مہاگڑ بندن مکھ منتری بنانے کے لئے راجی ہو گیا تھا تو یہاں تو پھر بھی لوگ سوہ چناب کی بات ہے اگر یہی پر بی جے پی کو گھیر دیا اور نتیج کو گھیر دیا تو بیہار ودان سوہ چناب میں کافی فائدہ ہوگا یہاں پر تیجسفی کو یہ بات صاف ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی کوئی رنڈیتی بنی ہے اپنی رہا کومنٹ سیکشن میں جوڑ دیجئے گا بہت بہت دھنیواد